اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے عید آنے والی ہے اور جو ہے عید کے کپڑے ابھی تک میں نے نہیں لیے اور نہ میں نے کوئی جوتے لیے ہیں اسلام باہر جانے کا بالکل ٹائم نہیں تھا تو مجھے ہری بر سے ہی شاپنگ کرنی پڑی تو یہ میں سرویس شیوز پہ آئی ہوں یہاں سے میں نے دو جوتے لیے تھے یہاں سے میری سسٹر نے دو جوتے لیے تھے وہ بھی نارمل یوز کے نوٹ فور عید اور میری مہدر نے گھر پہنے کے لیے ایک چپل لیے تھے اور اس دفعہ کے جو میں نے اپنی شاپنگ ہے وہ زلبری سے کی تھی زلبری کا یاوٹیٹ نیو یہاں اوپن ہوا ہے اور ان کے پاس کافی اچھی ورائیٹی تھی انسٹیچ و سٹیچ دونوں میں اور یہ بچوں کے بھی کپڑے تھے تو کافی اچھا ان کا کلیکشن تھی تو میں نے یہاں سے دو ڈریسز لیے ہیں اور کوئیٹ ریزنیبل اور ساتھ میں میں نے اتحاد بھی وزٹ کیا تھا کہ میں آپ کو پوٹیج دکھاتے ہو یہ اتحاد پہ ہم آئے تھے برکہ یہاں پہ مجھ اتنا کوئی خاص کچھ پسند نہیں آیا اور کافی ایکسپنسیب بھی تھا اور یہ جی ڈریسز ہیں ان کے علاوہ بھی میں نے لیے تھے لیکن وہ مشیر نہیں کر سکی ویڈیو میں تو یہ میں جاؤں گی ٹیلر کھوٹی نے اور ان کے ساتھ لیسز میچ کر کے میں ان کو کافی اچھا ڈیزائن کروالوں گی زلبری کی تھے یہ بردہ کہ میں نے لاسٹریٹ پہ لیا تھا بچ سٹیچ نہیں کروایا تھا اور سپائی کی ٹو شرٹس تھی میرے پاس جو کہ میں نے پہلے لین تھی اور یہ جی ہم ہم نے فیاملی کی پاس آئے ان کو کپڑے دینے کے لیے ہم ان سے ڈیزائنگ بھی کرواتے ہیں لیکن گھر پہنے کے اور باقی ہم ان سے سٹیچ کرواتے ہیں جن کی زیادہ ڈیزائنگ والے کپڑے ہوں تو وہ ہم دوسری ٹیلر کو دیتے ہیں تو یہ جی مائچ کر رہی تھی یہ میری سسٹر کا ڈریس ہے اور پھر یہ ہم دوسری ٹیلر کے پاس آئے تھے یہ میں نے ٹائن ڈائی میں شرٹ ہی تھی اس کے ساتھ یہ لیس مائچ کی ہے اور یہ اس کا دوپٹہ پنک دوپٹہ میرے پاس آلرڈی آویلیبل تھا تو میں نے سوچا کہ میں پنکی شرٹ لے لیتی ہوں اور یہ ٹراؤزر کی لیس تھی یہاں پر میری سسٹر ان کو گائیڈ کر رہی تھی کہ ان کو مطلب کس طرح کا ڈیزائن بنانا ہے اور سارا کچھ اب پھر یہ ہم پیکو والی شاپ پہ آئے تھے مجھے دوپٹہ اپنا پیکو کبانت اور میری بہنوں نے بھی تو ہم نے کلرز بھی ماچ کر لیا تھے اور ڈیزائنز بھی فائنل ہو چکے تھے یہ ساتھ ہی ایک چھوٹی سی شاپ تھی تو ہم اس سے کچھ لے رہے تھے کیچرز ہم نے ان سے لیے تھے تو کوشش کیا گیا آپ کو پتہ آج کل پاکستان کے حالات کتنے خراب ہیں اور ہر چیز اتنی ایکسپنسف ہو گئی ہے تو کوشش کیا گیا کہ آپ چھوٹے بزنسز کو سپورٹ کریں تاکہ ان کا ڈی میں کچھ بن جائے کچھ وہ گھر جاتے ہوئے کچھ تو وہ لے کے جا سکیں اور اپنی فیملی کو وہ سپورٹ کر سکیں تو لازمی اس طرح کے چھوٹے چھوٹی جو بنی ہوئی ہوتی ہے نا کارنرز پہ تو ان سے لازمی کچھ نہ کچھ آپ لے لیا کریں اور پھر میری مجھے کو کچھ کرٹنز چاہیئے تھے اور انہوں نے وہ چینج کرنا چاہ رہی تھے تو پھر ہم نے کرٹن جو مارکٹ ہے وہ وزٹ کی یہاں پہ ایک سپورٹ مارکٹ ہے جہاں پہ صرف کرٹنز ہیں اور اسی سے ریلیٹ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی سوفا کورز چینج کر کے دیتے ہیں اور کافی اچھی برائیٹی ان کے پاس اور یہ ہم دیکھ رہے تھے ہم کلر سیلیکٹ کر رہے تھے یہ بسکلی ہمیں کچھ بلو میں چاہیے تھا اور گری میں چاہیے تھا تو دونوں میں سے ہم کو یہ ایک سلیکٹ کرنا چاہ رہے تھے اور ان پاس برائیٹی کافی اچھی تھی بس ان کا صرف ایشو یہ ہوتا ہے کہ لیکن ان کے جو ورث ہوتی ہے وہ بہت کام ہوتی ہے اور پھر ہم نے آرڈر پلیس کر دیا تھا لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اس کے پاس اس بندے نے آرڈر تو لے لیا لیکن اس کے پاس کپڑا جو ہے بہت کم تھا تو ہمیں پھر دوبارہ سے جانا وزٹ کرنا پڑا تھا اور پھر سے ہمیں ایک نیو ڈیزائن سلیکٹ کر کے ان کو آرڈر دینا پڑا لیکن یہ تھا کہ وہ بدنا بھی آگے تھے ہمارے کرٹنز اور پھر ہم ڈالر شاپ پہ آئے تھے اور میں ہریپور کی ڈالر شاپ پہ کبھی بھی میں نہیں گئی ہوں تو فرس ٹیم میں یہاں وزٹ کری تھی اور ان کے پاس کافی اچھی ورائیٹی تھی کراکری کی پہلے تو ڈالر ون ایٹی کا ہوا کرتا تھا آپ تو کافی انگریز ہوگی ہے پرائز تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا سین ہے اور ان کے پاس کافی اچھی بھی لائیٹ کی تھی بیکنگ کی کچن مویر کی بچوں کے ٹوئیز کی اور جس طرح بچے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے بھی چاہیے تو آپ ان کو یہاں سے لے کے دے سکتے ہیں تو پھر جی یہ ہم نے تھوڑی سی چیزیں نہیں تھی اور جیولری نہیں تھی میری زسترز نے اور پھر ہم آئے اپنے فیملی سبزی والے کے پاس ہم ہمیشہ اسی سے سبزی لیتے ہیں چلی جی اب ہم گھر چلتے ہیں اور آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے گا